اسلام علیکم سٹوڈنٹس ورکم تیز آنگلین ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈیوکیشن امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور ڈیلی کا جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد بھی کرتی ہوں گی تو کل ہم نے جو ہے وائٹیمنٹس کے بارے میں پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو خوراک ہوتی ہے اس میں جو ہے ان وائٹیمنٹس کم ہونا ضروری ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں وائٹیمنٹ اے ہے بی سی ڈی ای کے بی جس میں سے میں نے آپ کو وائٹیمنٹ اے کے بارے میں بتایا دیٹیل کے ساتھ پھر میں نے آپ کو بھی وائٹیمنٹ بی کے بارے میں اس کے بعد بی ٹویلو کے بارے میں بی سکس کے بارے میں جو ہے میں نے آپ کو جو ہے وہ دیٹیل سے بتایا تھا اور وائٹیمن ڈی تک ہم نے جو ہے وہ کر لیا تھا آج ہم انشاءاللہ جو ہے وائٹیمن ای وائٹیمن کے اور وائٹیمن پی اس کے بعد پانی جو ہے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آئیے ہم آپ اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ بھی وائٹیمنز کے اوپر ہی ہے جس میں ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہلے وائٹیمن ای وائٹیمن ای جو ہے یہ زیادہ تر سبزوں جتنے بھی وائٹیبلز ہوتی ہیں یہ تقریبا ہمیں پایا جاتا ہے اس کے بعد مکھن میں وائٹیمن ای کی کافی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر دوت میں اور گھیوں کے بیجوارہ اور زیتون کے تیل میں جو ہے وہ قصد سے پایا جاتا ہے میں آپ کو وائٹیمن ای کے بارے امتع دوں گے ویسے تو وائٹیمن تمام سبزیوں میں مکھن دوتگیوں کے بیجوارہ میں پایا جاتا ہے لیکن زیتون کا جو تیل ہوتا ہے اس میں وائٹیمن ای جو ہے وہ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے تو جو زیتون کا تیل ہے اس کو اپنی روز مرا کی جو غزہ ہے اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو خوراک ہے وہ ایک مکمل اور بھرپور خوراک جو ہے وہ کہنا سکے یہاں پر انہوں نے وائٹیمن ای جو ہے اس کے فائد نہیں بیان کی ہوئے صرف کمی کے اثرات بیان کی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو وائٹیمن ای کے کچھ فائد جو ہیں وہ بتا دیتی ہوں آپ ان کو سن کر نوٹ کر لیجئے گا جو ہمارا وائٹیمن ای کا فائدہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تولید و تناسل کا جو نظام ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اس سے اور بہترین طریقے سے وہ کام کرتا ہے اس کے بعد جو ہے جو نیک خلی ہیں ان کو بنانے میں مدد دیتا ہے اور تیسرا آپ نے جو لکھنا ہے وہ ہے خون میں یہ سلخ زراد جو ہیں وہ بہت زیادہ بناتا ہے اب اس کے کمی کے اثرات کی طرف چلتے ہیں تو کمی کے اثرات جو ہیں وہ اگر ہوتے ہیں تو پہلا جو ہے اس میں یہی انہوں نے بتایا ہے کہ تولید و تناسل کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے نمبر دو پر ہے کہ حمل ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے نمبر تین پر ہے نئے خلیے نہیں بلتے اس کے بعد ہے بانچپن کی بماری لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور نمبر فائف پر ہے خون میں ریبری سلس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ویٹیمنٹ کے باقی تمام ویٹیمنٹس کی طرح جیسے کہ اے بی سی ڈی وغیرہ اس کے ساتھ سا جو ویٹیمنٹ کے ہیں وہ بھی بہت ضرور ہوتے ہیں تو ویٹیمنٹ کے کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں ویٹیمنٹ کے جو ہیں وہ سبس پتوں والی سبسیوں سے گوبھی، ساغ، ٹرماتر، سویابین، تیل اور سمندری خاص میں پایا جاتا ہے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے سبس پتوں والی سبسیوں ٹھیک ہے جتنی بھی سبس پتوں والی سبسیاں ہوں گی ان تمام میں ویٹیمنٹ کے جو ہے وہ وفر مقدار میں پایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو گوبھی ہوتی ہے ساغ، ساغ بھی سبس پتوں کا ہی ہوتا ہے ٹرماتر، اب گوبھی جو ہے یہ ہمیں آپ کو بتا دوں کہ ویٹیمنٹ کے جو ہے وہ جو بند گوبھی جیسے کہتے ہیں اس میں وفر مقدار میں پایا جاتا ہے جیسے کہ وہ بھی سبس پتوں سے ہی بنی ہوتی ہے پھر ٹرماتر میں ہے، سویابین کے، تیل میں اور سمندری خاص میں پایا جاتا ہے فوائد کیا ہے؟ جگر کا فیل جو ہے وہ اس سے درست رہتا ہے اور خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو یہ جو ویٹیمنٹ کے ہے فوری کرکل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو خون کو جمنے میں جو ہے وہ مدد دیتا ہے پھر نمبر تین پر ہے کہ خون کو کی کارا کرتا ہے اب کمی اگر ہو جاتی ہے تو زخم آنے کی صورت میں خون نہیں جمتا یعنی کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ روک ہی نہیں پاتا بلڈ جگر کا فیل جو ہے وہ درست نہیں رہتا یوں جگر جو ہے وہ چھیک طریقے سے کام نہیں کرتا تو اس کے بعد ہے خون جو ہے وہ پتہ ہو جاتا ہے نمبر پور پر ہے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور نمبر پانچ پر ہے جسم جو ہے وہ کمسور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے وائٹمن پی تمام وائٹمنز کی طرح وائٹمن پی جو ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے اس کو بھی ہماری قرآن میں شامل ہونا چاہیے تو وائٹمن جو ہے وائٹمن پی جو ہے وہ سنگترے مالٹے لیموں کے چھلکے میں پائے جاتے ہیں وائٹمن پی جو ہے نوٹ کر لیجئے یہ سنگترے مالٹے لیموں کے چھلکے میں پائے جاتے ہیں فائد کیا ہیں خون کی شریعانے اور وریدیں درست حالت میں رہتی ہیں جسمانی نشنمہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے کمی کے اثرات اگر وائٹمن پی کی ہمارے جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ خون کی جو شریعانے ہیں اور وریدیں ہیں وہ درست حالت میں نہیں رہتی ہیں نمبر دو پر ہے نشنمہ کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے نشنمہ رک جاتی ہے اس کے بعد خون کی شریعانے اور وریدیں جو ہیں وہ درست حالت میں نہیں رہتی ہیں پھر ہے نمکیات نمکیات جو ہیں تمام اور جمیز کے ساتھ نمکیات بھی ہمارے جسم کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کو بھی ہماری غزہ میں شامل ہونا چاہیے نمکیات کے بغیر جو ہے وہ ہماری فرات جو ہے وہ ادھوری ہے اب نمکیاتی دیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ نمکیات ہماری غزہ کا اہم حصہ ہیں جس کے ہر قلعے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں جو ہے مشہور ہے گندھر کیلشیم فولات خودنی نمک پاسپورس آئیوڈین پوٹاشیم اور میگنیشیم بغیرہ یہ دودھ سبسیوں انڈوں مچھلی اور پھلوں میں پائے جاتے ہیں نوٹ کر لیجئے دودھ میں سبسیوں میں انڈوں میں مچھلی پھلوں میں پائے جاتے ہیں ایک آسان اور سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی روز مرہ کی غزہ میں جو ہے وہ دودھ دہی سبسیاں انڈے اور پھل کی شامل کر لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے غزائیت سے پھرپور غزہ جو ہے اس کا استعمال کر لیا ہے جس میں آپ نے تمام غزائی اجزاء پروٹین کاربو ہائیڈریٹس فیٹس وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام غزائیت اے بی سی ٹی ای کے پی وغیرہ جو ہیں وہ شامل کر لیے ہیں اور تمام نمکیات اور پانی بھی اب اس کے فوائد بتاتی ہوں نمکیات کے کیا فوائد ہیں نمکیات جو ہیں وہ حاملہ عورتوں اور پچوں کے لیے نخائد ہی مفید ہوتی ہیں نمبر دو پر ہے ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں خون کے اندر سرخ ذرات بناتے ہیں نمکیات اسم کے تمام نظاموں کو اقدار پر رکھتے ہیں اصابت ذات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اب دیکھیں نمکیات کے کتنے فائدے ہیں اگر اس کی کمی ہو جائے تو مدنی نمکیات کی وجہ سے گرمی اور سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے نمکیات کی کمی کی وجہ سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے غذا میں اس کی کمی سے کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں حاسمی کا عمل درست نہیں رہتا اب ہے لاسٹ میں اس کوسٹن کا جو لاسٹ ٹراپک ہے وہ ہے پانی پانی جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمارے جسم کے اندر تقریباً ستر فیصد پانی ہوتا ہے پانی ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے پانی جسم میں کم ہوتا رہتا ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے خوراک میں اس کی ضرورت ہوتی ہے مختلف قسم کے پھلوں کے رسٹ ہوتے ہیں ان میں بھی کافی مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے تو اس طرح یہ کمی جو ہے وہ دور کی جا سکتی ہے یعنی پانی کی کمی کو ہم دور کر سکتے ہیں عام آدمی کو رزانہ جو ہے وہ ٹھائی لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں اپنی رزانہ کی جو پانی کی مقدار ہے اس کو جو ہے وہ ٹھائی لیٹر ضرور کرنا چاہیے یعنی کہ ٹھائی لیٹر ہمیں پانی ضرور استعمال کرنا چاہیے پینہ چاہیے اب اس کے میں آپ کو فائد بتاتی ہوں کہ پانی کے کیا کیا فائد ہوتے ہیں ہمارے جسم میں پانی جو ہے وہ خورا کو تحلیل کرنے میں مدد دیتا ہے نمبر دو پر ہے فضلات کو جسم سے باہر خارج کرتا ہے جتنے بھی فضلات ہوتے ہیں ان کو جسم سے خارج کرتا ہے جسم کے درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتا ہے پانی ہڈیوں کو خوشک ہونے سے ٹوٹنے سے بجاتا ہے کمی کے اثرات جسم سے فاضل مادے جو ہوتے ہیں اچھے طریقے سے خارج نہیں ہوتے اگر ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے خارج ہی نہیں ہوتے اس کے بعد ہے پانی کی اگر کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کبس ہو جاتی ہے لہٰذا ہمیں ٹیلی جو ہے وہ کم سے کم ٹھائی لیٹر پانی ضرور استعمال کرنا چاہیے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ان بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں کبس بھی ایک بیماری ہے ڈی ہائیڈریشن ایک بیماری ہے تو یہ ان بیماریوں سے ہم دو چار ہو سکتے ہیں ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہماری پیدا ہوتا ہے اس کو ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے نمبر چار ہے اصلات اور اساب جو ہیں وہ تو اس طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں ہمارا جو نیروس سسٹم ہے اور نیروس سسٹم ہے ان کی کوڈینیشن ہی نہیں ہو پاتی کس وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے لہٰذا تمام بنیادی اجزاء وائٹیمنز کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی بھی ہمیں اپنی روزانہ کی خوراک میں استعمال کرنا چاہیے یہ تو تھا وائٹیمنز کے اوپر کوششن جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو جو ہے بیلنس ڈائٹ کے مطلق پڑھاتی ہوں ہمارا اگلا کوششن ہے بیلنس ڈائٹ دوازن ہزار سے کیا مراد ہے یعنی کہ بیلنس ڈائٹ جو ہے اس سے کیا مراد ہے اس کی خصوصیات لکھیں نیز ہزار کا دعیون کرتے وقت کن کن بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے یعنی کہ جب ہم روز کی خوراک کا دعیون کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پکانا ہے آج ہم نے کیا کھانا ہے تو ہمیں کن کن بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہے کہ مدوازن جو عزا ہے وہ ایسی غزا ہوتی ہے جس میں تمام عزائی اجزاء جو ہیں لہمیات ہے نشائستہ ہے روگنیات ہیں حیاتین یعنی کہ ویٹرمنٹس ہیں مرنی نمکیات اور پانی کے مناسب میدار موجود ہو تو وہ مدوازن غزا کہلاتی ہے مدوازن غزا سے مراد ایسی غزا ہے جو جسم کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ نشنما کرے یعنی کہ جسم کی صحیح جو ہے اس کو برقرار رکھیں اور جسم روز مرہ کے کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے انجام دے سکے یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے روز مرہ کے کام انجام دینے کے ساتھ ساتھ اگر اسے کوئی ایکسٹرا کام کہا جاتا ہے تو اس کو بھی کر لیتا ہے اور بغیر تھکے کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے فیزیکلی طور پر فٹ ہے اس کی صحیح جو ہے وہ اچھی ہے یہ کس کی بدولت ہوتا ہے یہ بیلنس ڈائیٹ کی بدولت ہوتا ہے کہ جب ہم ایک متوازن غزہ لیتے ہیں جس میں تمام غزہ اجزاء پروٹین، کربو ہائٹریٹس، فیٹس، ویٹیمنٹس، نمکیات اور پانی مناسب مقدار میں موجود ہو تو وہ ایک غزہ کیا کہلاتی ہے؟ متوازن غزہ کہلاتی ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ متوازن غزہ کی کیا خصوصیات ہیں متوازن غزہ جو ہے وہ نمبر ایک ہے غزہ لزیز اور خوش ذائقہ ہونی چاہیے غزہ جو ہے وہ صاف ستھری اور تازہ ہونی چاہیے غزہ بدل بدل کر کھانی چاہیے کام کی نوعیت کے اتباع سے کھانی چاہیے نمبر پانچ ہے جسم کو قوت مہیا ہو اور نمبر چھے ہے نئی بافتوں کے لیے ضروری ہو پھر ہے متوازن غزہ جسم کے لیے نخائد ضروری اور اہم ہے نمبر آٹھ پر ہے تمام غزہ اعزاء اس میں شامل ہونی چاہیے غزہ زدہزم ہونی چاہیے خوراک جو ہے وہ جسمانی غزلات کی اخراج میں مدد دیتی ہو کب سے بچاتی ہو مناسب وقفہ اس میں ہونا چاہیے کھانا مقررہ وقت پر کھانا چاہیے غزہ جسم کی مناسبت سے کھانا چاہیے پھر اس میں آ جائے گی ایک اہم چیز کہ خوراک کی مقدار کا تیعن آپ نے ابھی پڑھا کہ اس کی خصوصیات یہ پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا وہ غزہ جو تھی وہ تھی متوازن غزہ کی خصوصیات اب ہے خوراک کی مقدار کا تیعن کرنا کہ خوراک کی مقدار جو ہے اس کا تیعن کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے کون سے اس میں اہم پوائنٹس ہم نے سامنے رکھنے ہیں جس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم خوراک کی مقدار کا تیعن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہے ایج ہمیں غزہ جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے استعمال کرنی چاہیے میں آپ کو سارا ڈیٹیل سے جو ہے وہ پڑھاؤں گی پہلا میں آپ کو اس کے ٹاپک پوائنٹس بتا دیتا ہوں کتنے پوائنٹس ہیں جنس کے لحاظ سے پیشے کے لحاظ سے آبو ہوا اور موسم کے لحاظ سے ہیں مناسب وقفہ جسم کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ غزہ کا تیعن کیا جاتا ہے یہ جو ہے وہ کوئسچن اب میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلتی ہوں پھر یہ میں آپ کو ٹاپک پوائنٹس اس کے ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ متوازن غزہ کے خاصیات کے جو ہیں وہ ڈیٹیل سے کیا پوائنٹس آتے ہیں جب سکر کیا جاتا ہے کہ متوازن غزہ کا تو جب ہم متوازن غزہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو ہے اس کو مدن نظر رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی روز مرا کی غزہ کا استعمال کریں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بالکل ساس اتھری ہو یعنی کہ پیلس ٹائٹ کا مطلب ہی ہے کہ سب سے اہم چیز کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ستھری ہو آج کل کے حالات میں جیسے کہ کرونا کی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے تو اس صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور ویسے بھی ہمیں یہ اپنی روٹین بنا لینی چاہیے کہ ہمیں جو ہیں ہم باہر سے جب سبزیاں یا پھل لے کے آتی ہیں تو ہم ان کو دھو کر جو ہے وہ استعمال کریں جب بھی باہر سے کوئی چیز لے کے آئیں فروٹس ہوں ویجیٹیبلز ہوں ان کو اچھی طرح دھویں پانی میں کچھ دے کے لیے اس کو ڈپ کر کے رکھیں تھنڈے پانی میں اچھے کے جیسے آپ بوش کرتے ہیں ان کو تھوڑے دے تھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ انہیں نکال کر خوشک کر کے سیپ کر دیں تو متوازن غزا کو جب استعمال کرتے ہیں سب سے مین چیز آتی ہے کہ صاف ستھری اور تازہ ہونی چاہیے اب میں آپ کو جو ہے اس کے ٹاپک انشاءاللہ تعالی کل جو ہیں وہ میں ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی بیلنس ٹائٹ کے یہاں آپ دیکھیں متوازن غزا کے حصوصیات آ جاتی ہیں جس میں صاف ستھری ہونی چاہیے اس پر انہوں نے بہت زور دیا ہوا ہے تو کل انشاءاللہ تعالی اپنا متوازن غزا کی خصوصیات خوراک کی نقدار کا تیان کرنا جو کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے اس کے میں نے آپ کو ٹاپک بتا دیا ہے کہ کتنے اس کے ٹاپک ہیں کتنے اس کے پوائنٹس ہیں یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس لیکچر کا آغاز کریں گے جس میں ہم اس قویشن کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر